دوستو نمشکار آپ کسی ایپ پر ہمیں دیکھنے جا رہے ہو تو فالو کیجئے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پرس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دیکھئے ہماری آج کی خاص ریمپورٹ آج ہم لوگ ابھی بابا کا جو ابھی تک اتپیڑن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آج ہم نے ڈی آئی اویس کا ادھگاری کا ساپ کا ہم نے گھراؤ کیا ہے اور ہمارے ساکھ کافی تعداد میں تقریباً تقریباً ایک سے دو گھنٹے ہو گا ہے ابھی بابا کافی دیر سے دھوک کی اور گرمی کے وجہ سے یہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور ڈی آئی اویس ساتھ سے ملنا تھا ان سے جواب دہی لینا تھی لیکن ابھی بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ڈی آئی اویس صاحب ابھی بھی ہماری ابھی بابا کی سنکھیاوں کو دیکھتے ہوئے ابھی اپنے آفیس میں نہیں ہیں ان کی لگتار کوئی میٹنگ چل رہی ہے ان کو لگتار ہم اپنے مادھیم سے اسیسیشن کے مادھیم سے ان کو فون کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے نہ ہمارا کول ریسیف کیا نہ کوئی جواب دیا مادی صاحب یہ مانگ ہے جو وال آئی اوک کا جو آدیش آیا ہے اور زلہ نرکشک ویڈھالے جو رامپور کے ہیں انہوں نے جو آدیش اپنا دیا ہے اس میں یہ کلیر دیا ہے کہ آپ ابھی بابوں کا اگر فیز جمن نہیں ہوئی ہے آپ ان کے اوپر کسی طرح کا پریشر یا دباؤ نہیں بنائیں گے اور آن لائن کلاسز جو چل رہے ہیں اسے اپنے بچوں کو ونچت نہیں کریں گے لیکن اس آدیش راجی سرکار کی گائیڈ لائن آنے کے بعد بھی اس کو لوگوں کے اوپر ابھی بھی اس کا کوئی بھی دباؤ نہیں پڑھا ہے اور نہ ڈی آئی او صاحب نے اس کو سنگیان میں لیا ہے میں انکر سکسے نا پردیش ادیکش ابھی باباک سنگ دیکھیں مانگ ایسی ہے جو پورے پردیش میں چل رہی ہے پورے دیش میں چل رہی ہے ابھی باباک جتنے بھی پورے دیش کے ہیں ان کی پرستیتیاں ان کی آرسے کرتی سرکار سے چھپی نہیں ہیں سرکاری عملہ اسے جانتا ہے پرشاستنی کا ادیکاری اس کو جانتے ہیں میں اس وشہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب لگاتار پرشاستنی دباؤ بن رہا ہے یہ آقوں کا پرشاستن کی اوپر کہ لوگ بریلی سے باہر جو شہر ہیں اس میں بھوکرتال بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بالایوگ نے ایک آدیش دیا اس کے بعد 3 ستمبر کے دن جو ہائی کورٹ تھا اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھئی سکشم ہے سٹیٹ کے جو آرڈرز ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی دواب نہیں بنایا جائے گا اب سکول کے ایسوسویشن دورہ یہ کہنا کہ بھی اس تاریخ تک بھی جمع کرے ورنہ ہم نام کاٹ دیں گے یہ سمجھنا ہوگا پرشاستنی کا ادیکاری کہ یہ دواب کی شیڑی میں نہیں آتا اور یدی یہ دواب کی شیڑی میں آتا ہے تو ماننی ہے ادیکاری یا ماننی ہے جو بھی نرکشک مہدے ہیں یہاں کے بھریلی کے سکول کے دیا ایسوس ہمارے جہاں پر ہم کھڑے ہیں انہوں نے ابھی تک اس کی اپنی کبھتری کیا کیوں نہیں دی انہوں نے اس پر آدیش کیوں نہیں دی سوال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ابھی آوک سوچتے ہیں کہ سکول کا اور عدیگاریوں کا ایک ساڑ کا اٹیک نیکسس ہے تو وہ واقعی میں دکھ رہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کبھی آوک کیا کرے بھریلی میں اور اب بھریش شہر میں دیش میں آپ نے دہرہ اکسو چولے سے لگا دیا کبھی آپ رات کو لگا دیتے ہیں سوہے اٹھا دیتے ہیں کبھی آپ کو پتہ لگتا ہے آج کارکرم ہونے والا ہے تو آج دہرہ اکسو چولے سے لگا دیں گے کوئی جنا پردرشن کرے گا تو اس کو ٹھاکے لے جائیں گے یہ کہہ کے کہ وہ لنگن کر دیا اگر وہ دہرہ اکسو چولے میں وہ لنگن نہیں کر رہا ہے چانتیز اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو چتری پتری گیا پندر سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں اب مجبوری ہے 21 تاریخ کو ابھیاو اکسنگ ایک بہت بڑا پردرشن کرے گا جو پورے پردیش کے اندر ہوگا ہماری ٹیم پوری پردیش سے جڑی ہوئی ہے اور بہت زلوں سے بھی ماری باتشی چل رہی ہے بیارہ صاحب ہم کوشش کریں گے جب تک وہ آ جاتے ہیں ان سے ملاقات کر گئی جائیں یہاں پر اور یہ آدیش ترند کروا دیں کہ ایسے سکولوں جنہوں نے یہ نردیش نکالیں آدیش دی ہیں دگلہ کی فرمان دیا ہے ان کے قلاب ترند کروایی ہو